بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن اور بہت بڑی خبر ہے بہت سے لوگ پریشان ہیں ویکسین کے حوالے سے کہ اگر ہم نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہے تو ہم سعودی عرب کے لیے سفر کر سکیں گے یا نہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہے اور دوسری ڈوز ایکسٹرا زینکر لے سکتے ہیں یا نہیں تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ جو لوگ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہن جائے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانئی پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے چائنیز ویکسین کی پہلے ایک ڈوز لگائی ہے کیا وہ سعودی عرب کے لیے سفر کر سکیں گے کیا سعودی عرب چائنہ کی ویکسین منظور کرے گا یا نہیں تو ان کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں پہلے نمبر پر ویڈیو کی طرف سے ایک کل نوٹیفیشن جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ ویکسین کی تمام مالک کو ہم نے ہدایہ جاری کر دی ہیں اس لیے دوبائی نے بھی بچوں کو لگانا شروع کر دی ہے اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب بھی اسے منظور کر لے ویسے بھی منظور کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ویڈیو ایچو نے جاری کری ہیں تو یہ دیوانی حاج کی نئی اپ ڈیٹ ایسی مزید اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کرے اللہ حافظ